نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز ورلڈ انڈیا دیکھنا ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شانباز مرزا دراصل ایم سیڈی چناؤ کو لے کر نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹیم کوریج کرنے نکلی ہے کہ الگ الگ بارڈوں کا آخر کیا مجاز ہے اور اوکلا کے ساتھ شائنبار اور ابو فضل کا جو ایم سیڈی بارڈ ہے وہاں پر جنتہ کا کیا کچھ رجحان آنے والا ہے چار دیسمبر کو جو ہے ایم سیڈی چناؤ کو لے کر مددان ہوگا اور سات دیسمبر کو اس کے نتیجی آئیں گے دو سو بہتر پہلے سیٹے ہوا کرتی تھی لیکن پریسیمن کے بعد دو سو پچاس ورلڈوں پر چناؤ ہو رہا ہے مسلم علاقہ ہے یہاں کی جنتہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح سے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتواتی ہے اور کس پارٹی کو لے کر یہاں پر ووٹ ہوتا ہوا کن مددوں پر نظر آئے گا ان تمام باتوں کو لے کر پبلک کا مجات جانیں گے موسی نائے یووہ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بار ایم سیڈی چناؤ کو لے کر ان سے پوچھیں گے اور کیا کچھ ان کے آخر مددے ہوں گے کس بیس پر وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے ہمارے ساتھ موسی نائے دوست سیدھا سوال ایم سیڈی چناؤ ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں جو آپ کا بارڈ ہے جو آپ کا حلکہ ہے کن مددوں کو لے کر آپ اپنے مد کا استعمال اس بار کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہم تو ایم سیڈی پر چناؤ ہو رہا ہے ایم سیڈی کا چناؤ ہو رہا ہے وارڈ نمبر 188 واجد بھائی ہیں واجد بھائی جیتنگ یہاں پر شائن بھاگ میں اور انہوں نے کام کر آیا ہے بہت اچھا کام کر آیا یہ سیور یہ خراب ہو رہا تھا ایک بار بولا تھا دوسری دن یہاں کھڑے ہو گا بارش میں پورے دنیاں بھائیش میں بھیگے ہڑے ہوئے ہم ان کو ہی جیتا نہ چاہتی کانگریس پارٹی ہو یا ایم پارٹی ہو وہ بھی لگتار دعوے کرتی ہوئے نظر آ رہا ہے یہ دراصل یہ مسلم پورا ایریا ہے یہاں پر اسد ادین ویسی کی دستک سے ان کے کنڈیڈیٹ کی دستک سے کیا اثر پڑتا ہوا آم آدمی پارٹی کا جو ووٹ شیئر ہے اس پر نظر آ سکتا ہے ویسی تھا بہت دور گئے بہت دور ہے یہاں تو بھی یہاں جو جیتے گی نا ایم سیڈی ہی جیتے گی شائن بھاگ میں لکھ کے دے رہا ہوں سو پڑ سنگ ایک اور صاحب جنیش صاحب جو ہیں وہ ہم کو ملے ہیں ان سے جانیں گے دراصل ایم سیڈی چناؤں کو لے کر ان کی کیا کچھ رائے ہے اور کنمدوں کے آدھار پر جنیش صاحب اور لگتار جو شائن بھاگ اب وہ فضل کے لوگ ہیں وہ اپنے مت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے جنیش صاحب نیوز ورن انڈیا کی ٹیم یہ جاننے کے لیے نکلی ہے دراصل ایم سیڈی چناؤں ہونے والا کن مدوں کے آدھار پر اس بار پبلک جو ہے اپنے مت کا استعمال کرے گی اور کیا وہ بیسک مدے ہوں گے جس کو لے کر پبلک اس بار سوچتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ پبلک تو بہت زیادہ پرشان ہے اس ایرے میں صاف صفائی کو لے کر کے کانسلر سے ویدھائک سے ریکویس کیے لوگوں نے جا کر کے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی کوئی سنوائی نہیں ہوتی صرف باتیں صرف باتیں صرف باتیں دوبارہ پھر سے واجد صاحب کو سنایا یہاں پہ ٹکٹ مل گیا آمادنی پارٹی کا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا اب آگے وہ کیا کرتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی تک کا جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے وہ تو ہم لوگ بہت نراس ہیں اس بات کو لے کر کے لیکن جنیس صاحب اگر ابو فضل اور شاینباہ کی خاص کر بات کریں کیونکہ ہر ایک بات کی نیوز ورن انڈیا جو ہے وہ جائزہ لینے کے لیے نکلا ہوا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر کودے کے ڈھیر جو ارون کیجریوال گازیپور بورڈر جاتے ہیں اور وہاں پر کودے کے ڈھیر کی جو ہے وہ بھارتیندہ پارٹی کو پنشانہ ساتھ پر نظر آتے ہیں سیول لائن کا مددہ ہو یا پھر پردوشن کا مددہ ہو سڑک پر سفائی کا مددہ ہو بیسک کے جو مددہ ہے وہ جنتہ کس آدھار پر اپنے مت کا استعمال کرتی بھی نظر آئے گی دیکھئے جہاں تک کیجریوال صاحب کی بات ہے کیجریوال صاحب تو بہت کچھ بولتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے ہوتا کچھ نہیں ہے ہر الیکشن میں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور اس حال پہ جس حال پہ لوگ رہ رہے ہیں اسی حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اب ہمارے سامنے ساب سفائی مین مددہ ہے اب ٹکیٹ ابھی ملا ہے لوگوں کو اب تھوڑا سا سوچنے کا وقت چاہیے اور ہم ہمارے لیے یہ بالکل میٹر نہیں کرتا ہم آدمی پارٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں وہ نمائندہ چاہیے جو علاقے میں ساب سفائی کریں پبلک کی بات سنیں اور لوگوں کے کام آئے یہ ہمارا مین مددہ رہے گا ووٹ ڈالنے سے پہ ایک حقیقت ہے سیاست کی دراصل جاتی اور دھرم کے لے کا لوگ جو ہے وہ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا ستو دین ویسی کے دستک دینے سے کانگریز اور آماندی پارٹی کا یہاں پر کھیل ویگرتا ہوئے نظر آ سکتا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں کچھ لوگ ہوں گے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں جو اس طریقے سوچھل کودھ مچاتے ہیں بیسک جو بیسکلی جو یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنی صاحب شفائی اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے ووٹ کرنا ہے اور ہم ہم اس پولیٹکس میں اور یہ گیم بگاڑنا بنانا اس پر بلیو نہیں کرتے اور ایسا ہوگا بھی نہیں اس علاقے میں ایک اور سوال آخری سوال میں آپ سے لوں گا اگر بات کی جائے شائنباہ کو لے کر جب میں نے پیچھے بات کی تو سیور کا مددہ جو ہے وہ بڑے پیوانے پر لوگ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے بیتے پانچ سال میں جو اس سے پہلے سیور کی ویوستائیں تھی جو بدحالی تھی اس میں درسل کچھ درست ہوا ہے یا پھر جو پہلے سے بدحالی چلی آ رہی ہے وہ بدستور جاری ہے کچھ نہیں بدلا کچھ نہیں بدلا آپ علاقے میں پورے علاقے میں سروے کر لیجے کوئی بھی آج میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا ہاں ان کے پارٹی یا کوئی ٹکر آ جائے تو ایک لگ بات ہے ادروائز جس حال میں تھے ہم اسی حال میں ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ آگے آنے والے کچھ ہونے والا ہے لیکن امید ہے کہ شاید کچھ ہو جائے تو اس کو بہت دھیان میں رکھ کر کے اس بار ووٹنگ ہونے والی ہے اس بار کوئی عام آج میں پارٹی یا یہ کچھ نہیں کام چاہیے کام اگر ہوگا جو جنیس صاحب نے کہا وہ لگتار یہی بات ہے سیور کا مدہ جو ہے وہ بڑے پیوانے پر جو جنتا ہے ووٹ ہاتی ہوئے نظر آ رہی ہے سڑک صاحب صفائی اور جو گندگی کے پہاڑ بن رہا ہے اس کے آدھار پر ووٹ کرتی ہوئے آگے نظر آئے گی لیکن بڑا سوال یہی کہ آخر جنتا جو ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ جاتی ہوئے نظر آئے گی آگے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے کیا ہے ان کی رائے اور کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ اس بار ایم سیڈی کا چناؤ ایک اور صاحب توصیف صاحب ہمیں ملے ہیں ان سے جانیں گے ایم سیڈی چناؤ کو لے کر ان کی آخر کیا رائے ہے اور کس طرح سے وہ اس بار ایم سیڈی چناؤ کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے توصیف صاحب نیوز وڈ انڈیا میں آپ کا سواگت اور پہلا سوال میرا وہی کہ ایم سیڈی چناؤ کو لے کر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں درستہ چار دسیمبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے کہ ان مددوں کے ساتھ جنتہ یہاں کی جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے دیکھیں پبلک کا مین ہے تو صفائی سب سے پھیلے دوسری چیز ہے پانی کی بھگوڑی دکھتے ہیں پینے کے پانی کی اور اس کے علاوہ سیور کی پرابلم بہت زیادہ ہے اور ہر سال برسات پانی بھر جاتا ہے خاص طور سے جو بیسمنٹ ہے اس تک میں پانی چلا جاتا ہے تو بیسک مددے تو یہی ہیں کہ صفائی پانی پینے کا پانی اور گندگی اور گلیوں میں بہت زیادہ گندگی مینڈوڑ پہ تو جھاڑو لگ جاتی ہے اور کڑا اڑ جاتا ہے لیکن جو اندر گلیاں ہیں اور لمبی لمبی گلیاں ہیں کافی ان میں کوئی گاڑی نہیں جاتی اور عمومن اسے کڑا نہیں اٹھائے جاتا ہے اور اس کے لئے سے یہاں گندگی زیادہ رہتی ہے دوسرا ایک دھول مٹی بھی بہت زیادہ ہے دسٹ کی پرابلم ہے پولیشن بھی پرابلم ہے یہ بھی ایم سیڈی کہی کام ہے اسے سفائی اسی میں آتا ہے تو یہی مین مددے ہیں پبلک کے جس پہ پبلک ووٹنگ کرے گی لیکن دوسری صاحب اگر بات کی جائے بیتے پانچ سال کے اندر جو کانسلر تھے آپ کے وہ آم آدمی پارٹی سے تھے اور اس بار پھر اربین کے جیوال جو ہیں وہ دس وادے کرتے کے نظر آ رہے ہیں یا ایک پریورتن کی دشاں میں جو جانتا کا مجاز ہے وہ جاتاں بنا نظر آ سکتا ہے دیکھیں ابھی 50-50 کا چانس ہے کیونکہ ابھی پبلک کا سجھانت کلیر نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی تھوڑ دن پہلے ہی کلیر ہوا ہے کہ الیکشن دوبارے ہوں گے کہ پبلک نے ابنا کوئی موڈ نہیں بنایا تھا اور دوسرا بات ہے ان کے جیوال کے کام کی تو دلی میں جیوال کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کو ہٹانا ہے تو باہر تو ان کے گورنمنٹ تو پہلے سے ہی ہے اور اس پہ کچھ نہ جہاں جن علاقے دیسے ایم سیڈی ان کے یہ پہلے سے تھا ان کے پاس تو یہاں پہلے سے گندگی ہے اور یہاں پہلے سے پرابلم چل رہی ہے سیور کی پرابلم سب سے زیادہ بڑی ہے شاہین داگ میں اور یہاں ہر چھوڑ دن میں گاڑی آنے پڑتی ہے جس پر سیور کلیر کرنا پڑتا تو جس علاقے میں ان کی گورنمنٹ تھی وہاں تو وہ کام کر سکتے تھے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا پبلک کس طرف جھکتی ہے ابھی تو سب کی رائے لی جائے گی ایک موٹی موٹی رائے 50-50% کی ہے کہ کسی اور کو بھی پبلک سیکھ کر سکتی ہے کسی دیوال کو بھی کر سکتی ہے اب ایک اور سوال میں آپ جاننا چاہوں گا شاہین باغ اور ابو فضل کی اندر جب آم آدمی پارٹی نہیں تھی تب کانگریز پارٹی کا ایک خاصا ورچس پر مانا جاتا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہلکے ہلکے کانگریز پارٹی کی طرف جو مسلم فیکٹر ہے جو مسلم ووٹ ہے وہ جاتا وہ آپ نظر نہیں آتا اور عام آدمی پارٹی کو وہ اپنی پارٹی مانتا ہے یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کانگریز کی طرف اب لوگوں کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے پہلے کی مقابلے اور عام آدمی پارٹی کی طرف زیادہ ہے رجحان تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کانگریز واپس آ سکتی ہے یہ کافی مشکل ہے کیونکہ کمپیٹیشن میں اور بھی پارٹیز ہیں اور بھی جو نلدلیے لوگ کھڑے ہیں دوسری پارٹیز سے کھڑے ہیں انہوں نے بھی کافی اپنی زور لگا رکھا ہے تو کانگریز کے لیے میں نہیں کہہ سکتا جو ایک تار 50% عام آدمی پارٹی باگی 50 میں ادار ہیں اب یہ لازٹ ٹائم میں پر چلے گا کہ کیا ہوتا ہے فائنل پوبلک کس طرف جھکتی ہے ایک اور آخری سوال توسیب صاحب آپ سے لیں گے دراصل حسد الدین اویسی کی دستک سے لگتار یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم باہل چھیتر میں جو ہے وہ ووٹ کاٹنے کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے اویسی فیکٹر ابو فضل اور شاہنباگ میں چلتا ہوا نظر آ سکتا ہے یا جو پبلک کا مجاز ہے وہ اپنے مجاز کے حساب سے ہی ووٹ کرے گی پبلک تو اپنے مجاز کے حساب سے ہی ووٹ کرتی ہے یہ مسلم فیکٹر یہاں کام نہیں کرتا کیونکہ یہاں سادے کینڈیڈ مسلم ہی ہیں زیادہ تار اور جتنے بھی اویسی کا یہاں فیکٹر اتنا زیادہ کام نہیں کرتا کیونکہ حالانکہ اویسی کو لوگ سپورٹ کرتے بھی ہیں لیکن آپ پچھلے الیکشن میں بھی دیکھ چکے ہیں ان کا سیکنڈ یا تھارڈ نمبر تھارڈ یا فورت نمبر ہی رہا ہے ان کو فائدہ نہیں ہے ڈریکٹ سیتا فائدہ کوئی نہیں ہے بلکل آپ نے سنا توصیف صاف کا بھی صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ لگتار ایم سیڈی کی جو چناؤں ہیں وہ بیسک مددوں کی اوپر لڑے جائیں گے دراصل سیور کا مددہ ہو یا سڑک کا مددہ ہو سفائی کا مددہ ہو ان مددوں کے آدھار پر لڑا جائے گا اور اسی لحاظ سے نیوزولڈ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ دھراتل پر نکلی ہے یہ جاننے کے لیے کہ بارڈ نمبر 188 شائنباغ ابو فضل میں کیا کچھ استطیاں ہے اور جو مسلم ووٹ ہے وہ کس طرح سے سوچتا ہوا نظر آتا ہے یوبا ہو بزرگو ہر ایک سے نیوزولڈ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ رائے لے گی شماری لے گی اور ان کی بات آپ تک پہنچائے گی آگے پھر بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کس طرح سے جو اور لوگ ہیں وہ اپنی بات رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمد نصیم صاحب ہمیں ملے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ دراصل مصدی چناؤں کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیا کچھ رائے ہیں کن مددوں کے آدھار پر اس بار جنتا ووٹ کرتی ہوئے نظر آئے گی محمد نصیم صاحب اگر بات کیجئے مصدی چناؤں کو لے کر کیسے دیکھتے ہیں آپ کن مددوں کو لے کر جنتا اس بار شائنباغ کی ووٹ کرتی ہوئے گندگی ہو پوڑے کا ڈھیر ہو ان مددوں کو لے کر جنتا جائے گی یا کوئی اور مددے جنتا کی ہو سکتے دیکھو ایسا ہے سپائی کی زیادے پریشانی ہیں گندگی رہتی ہے سپائی کی مددوں پر زیادے چلے گئے سپائی ہونی چاہیے اب سیور یہ خراب ہوئے پڑے یہ سہی ہونی چاہیے اور مہنگائی تو ہے آپ کے سامنے مہنگائی سے تو کوئی بچی نہ رہا اتنی مہنگائی بڑھگے کہ آدمی گریب آدمی کیا کرے گا کیا کھائے گا یہ ہے بھارتی جنتا پارٹی ہو یا کانگریس پارٹی ہو یا اے ایم پارٹی یا آم آدمی پارٹی لگاتار بڑے بڑے وادے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ دھراتل کی اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار کس پارٹی کا پڑڑا بھاری رہے گا اور کن مددوں کو لے کر جنتا ایک اور سوال کریں گے بیتے پانچ سال میں اگر جو آپ کے کانسلر تھے کیا ان کے کام سے مطمئن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا بہتر کام کر رہا ہے یا ایک جو چانس جو ہے وہ دوسرے کینڈگیٹ کو ہر بار دیا جاتا ہے کیا اس لہر میں جاتی بھی پپلک نظر آ سکتی ہے دیکھو ایسا ہے نا کام تو ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا کام اتنا نہیں ہو رہا ہے کام تو ہو رہا ہے لیکن جتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا پاپائی کی پریشان نہیں رہی گن کی ہے کوڑوں کے ڈیر پڑے ہیں اس میں سے کوئی زور آئی نہیں ہے کر رہا ہے کام بیجے پی نے بھی کر رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نہیں کر رہا لیکن اتنا نہیں ہو جتنا ہونے چاہیے پبلک مانگتے ہیں گن کی رہی ہے پہلے اس بار ایک اور آخری سوال آپ سے لوں گا اگر چار دسمبر کو مدان جو ہے وہ تو وہ نظر آئے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑے پیوانے پر جنتا ایم سیڈی میں اپنے مت کا استعمال کرے گی اور جو ایم سیڈی ہے اس کو صحیح ہاتھوں میں سوپتی ہوئی یا جو ایم سیڈی کے چناؤں چلنا ہے اس میں لگتار جو پریاس کیا جا رہا ہے بہتر ہو اس لہر میں جاتی ہوئی نظر آئے گی دیکھو ایسا ہے نا اب دیکھو یہ پبلک کا روزان ہے 50% تو بیجے پی کے ساتھ ہی ہے 50% کا روزان بدلنا ہے 50% بیجے پی کے ساتھ 50% کا روزان بدلنا ہے اب یہ تو آگڑے بتائیں گے آگے فائنل جب ہوگا کہ کس کے ساتھ جاتی ہے یہ ہے کہ کام بیجے پی بھی کرتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کریوں بیجے پی نے بھی کام کیا ہے بیجے پی نے بھی تو یہ ہو رہا ہے اب دیکھو روزان تو بزلتے ہیں بہت سے پبلک آتی ہے بدلاؤ آئے مومن نصیبہ آم آدمی پارٹی جو ہے وہ اپنا پکش رکھتی ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ہم بھی بہتر کارے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایسا ہے آم پارٹی کہ جو بات ہے وہ سبھی ہے وہ صحیح ہے بس یہ ہے کہ کچھ ادھر کو ہے کچھ ادھر کو ہے لیکن یہ نہیں کہ بیجے پی کی طرف کو بھی نہیں ہے پبلک کارو جان بیجے پی کی طرف بھی آم پارٹی کی طرف مومن نصیب صاحب تھے اور صاحب طور پر کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا آم آدمی پارٹی ہو لگتار یہ جو دعوے کر رہے ہیں دھراتل کے اوپر جن کا بہتر کار ہوگا اور جو بہتر کار کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کاموں کو لے کر جنتہ اپنے مت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئے گی لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں اور لوگوں کی کیا کچھ پرتکنیاں ہیں ایم سیٹی چناؤں کو لے کر کس طرح سے اپنے مت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر ایک کی شخص سے جانیں گے اور نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹیم اسی لیے جو ہے دھراتل پر نکلی ہے کہ لوگوں کی رائے شماری جو ہے وہ لی جا سکے اور ایم سیٹی چناؤں کو لے کر لوگ کیس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر آگے آپ تک بات رکھی جا سکے اور بھی لوگ ہم آسا جوڑیں گے جلسل ایم سیٹی چناؤں کو لے کر نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹیم دھراتل پر نکلی ہے جاننے کے لیے کہ لوگوں کا کیا کچھ رجحان ہے اور کس طرح سے لوگ جو ہیں اپنے مت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بھی جو شخص ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑ لائیں ان سے پوچھیں گے ایم سیٹی چناؤں کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں جناب اپنا نام بتائیں اور پہلا سوال ایم سیٹی چناؤں بہت مہدپور کیسے دیکھتے ہیں اس بار کے ایم سیٹی چناؤں آپ میرا نام محمد حارون ہے اور دیکھو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کینڈیڈٹ ایسا ہو جو کام کرے مین مددہ صفائی کا ہے جو اپنا صفائی پر سب سے پہلے دھیان دے چاہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک کی دو جیت ہوتی ہے اور ہارتے بھی ہیں ہم تو کہتے ہیں جو بھی جیتے وہ سب سے پہلے اپنا صفائی پر دھیان دے سب سے پہلا مددہ صفائی کا ساتھی ساتھ صفائی کا مددہ مہدپور ہے ارون کیجریوال ہو یا پھر کانگریس پارٹی ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی ہو لگاتار وہ ان مددوں کو چھوٹی ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی جاننے کے لیے نیوزورڈ انڈیا کی ٹیم نکلی ہے کہ آخر کس پارٹی کی طرف جنتہ کا مجاز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کس پارٹی نے جنتہ کے لیے دراصل دھراتل کی اوپر کام کیے اور اس آدھار پر جنتہ آگے بڑھتی ہوئے نظر آئے گی یہ تو اپنا کیا ہے کہ سب اپنی تو سب ہی کہتے ہیں اور بیسے تو کھر کام کیجریوال کی سرکار اچھا ہی کر رہی ہے ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ بہت بڑھا کام ہے اور ہمارے واجد بھائی نے بھی اچھا کام کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آگے جیت کر آتے ہیں تو آگے اس سے بہتر کام کر رہے ہیں ایک مہتپور سوال یہ ہے جو کام کیا ہے دراصل ہر چناؤں میں الگ مددے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان مددوں کے آدھار پر جنتا ووٹ کرتی ہوئے نظر آتی ہے کیا کچھ سبیدائیں جو ہیں وہ ملی ہیں اور کیا مددے ہوں گے 2022 ایم سیڈی چناؤں میں جس کو لے کر آپ اپنا مد کے استعمال کریں یہی ساف سفائی کا سیور کا پانی کا بجلی کا یہی مددے ہیں ان پر ہی کام چلے گا اور کیا مددہ ہوگا لیکن دراصل ایک مہتپور بات لگتار یہ بنی ہوئی ہے کہ ایم سیڈی میں جو سیور کا جو پانی ہے جو سفائی ہے جو سڑک ہے ان تمام مددوں کو لے کر بات کی جا رہی ہے اور بھی لوگوں سے ہم جننے کی کوشش کریں گے وہ کیا کہتے ہیں ایم سیڈی چناؤں کو لے کر اور کس طرح سے سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں دوست نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹیم نے کے لیے دھراتل پر جاننے کے لیے ایم سیڈی چناؤں کو لے کر تھوڑا کھڑے ہو اور بات کریں گے ایم سیڈی چناؤں کو لے کر کہ آخر کیا سوچتے ہوئے نظر آتے ہو ایم سیڈی چناؤں ہونے والا ہے کیسے دیکھتے ہو کیا مددے ہوں گے جس کے آدھار پر آپ اپنے مت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آو گے اچھا اب ایم سیڈی کے چناؤں آگے ہیں جسٹ ابھی تو صاف صفائی ہونے لگے جب چناؤں ہو کے نمیٹ جائیں گے پھر روڈ پر یہاں دھیل لگ جائے گا جب لیکشن آئیں گے تو سب صفائی ہوگی جب لیکشن ہو جائیں گے نمٹ جائیں گے کوئی کوڑی کی گاڑی دکھائی نہیں دیں گے کچھ صفائی نہیں ہونے کی ہے لیکن آپ کا جو مددہ ہے وہ اوڑا رہے گا آپ کا جو مددہ ہے وہ سیول لائن رہے گا آپ کا جو مددہ ہے کانون بیوستہ رہے گا پردوشن کی جو مار ہے وہ رہے گا کس مددے کے ساتھ یوں با جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ہوتے ہیں روڈ پر پانی بڑتا ہے بارش ہو جائے گی کوئی ایسی گلی نہیں ہو گی جس میں پانی نہیں بڑے گا کیوں کیونکہ ہماری سیور لائن ہی صحیح نہیں ہے اب سیور لائن سی نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے کون صحیح کرے گا ہم تو کریں گے نہیں جس کا جو کام ہوئی تو کرے گا جس کو صفائی کرم چاری کریں گے نا اس کو بھیجیں گے صحیح کروانے کے لیے کون بھیجے گا ہمارے نیتا لوگ ہی تو بھیجیں گے ہم تو بھیجیں گے نہیں تو وہ بھیجیں گے وہ صفائی کروائیں گے غلط تو نہیں کہہ رہا سر لیکن ایک اور سوال آپ سے لیں گے آخری سوال رہے گا اگر بات کی جائے صفائی کو لے کر سیور کو لے کر جو بیتے پانچ سال میں یا دس سال میں جو آپ نے دیکھا کیا اس میں کچھ پریورتان آیا یہ تمام جو پارٹیاں وہ سب بڑے بڑے بادے کرتی ہیں اور زمینی اس طرح پر جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں مل پاتا نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے کیجریوال نے کام کرائے دلی میں ایسی بات نہیں ہے میری خود اپنی گلی کی بتاتا ہوں تین بار سیور ٹوٹائے ٹرک سے ٹرک نکل جاتا چڑھا کے ٹوٹ جاتا کرواتے ہیں اس کو صحیح کرواتے ہیں گاٹر لگوائے اس پہ اچھے سے اس کو کروائے ایسی بات نہیں ہے کام پانچ سال میں اچھا بھی ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جو پروپر طریقے سے ہونے اچھے اس طریقے سے نہیں ہوا باقی ہوا ہے کام ایسی بات نہیں ہے کام ہوا ہے لیکن جہاں ہو رہا تھا دس پرسینٹ اب ہو گئے تیس پرسینٹ لیکن سیونٹی پرسینٹ تو اب بھی واقعی ہے سیونٹی پرسینٹ جب پورا ہوگا ہم تو جب خوش ہوں گے یوباؤں کا کہنا ہے کہ دراصل کام تو ہوا ہے لیکن صرف اور صرف تیس پرسینٹ جو ہے وہ کام ہوا ہے ستر پرتیشت کام جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے اور یوباؤں صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ستر پرتیشت کام اور ہوتا ہے تب جا کر جو ہے ہمیں راحت ملتی ہوئے نظر آئے گی نیوز ورڈ انڈیا کی ٹیم لگتار یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے یوباؤں سے بزرگ سے تمام لوگوں سے کیے دراصل دو ہزار بائیس ایم سیڈی چناؤں میں ان کی کیا کچھ رائش ہے اور کس طرح سے وہ اپنے مدے اشہالتے ہوئے اس بار نظر آئیں گے اور اپنے مت کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور بھی لوگ ہمیں ساتھ جڑیں گے اور نیوز ورڈ انڈیا کی ٹیم لگتار پبلک کا مونڈ جانے گی کہ آخر پبلک کا مونڈ اور مجاز کیا ہے وارڈ نمبر 188 کی تظویر آپ کو دکھائیں گے جہاں پر گندگی کا جو ہے امبار وہ لگتار لگا ہوا ہے اور یہاں پر ایم سیڈی کا چناؤں دراصل ہونے والا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی وہاں سے لے کر اگر آپ کو میں یہاں کا پورا نظارہ دکھاؤں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو گندگی کے امبار ہیں وہ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ چناؤں کا وقت ہے جہاں پر لگتار جو نیتا ہیں جو پرتیاشی ہیں وہ صاف سفائی کے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن زمینی اس طرح پر آپ دیکھیں کس طرح سے گندہ پانی اور نالیاں جو ہیں وہ اوبر فلو ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اگر اس طرح سے ایم سٹی کا چناؤں ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چناؤں کے بعد جو نتیجے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو پبلک کہہ رہی ہے سیور کا ایک بڑا مدہ وہ درطل اسی طرح سے دھراتل پر بنا ہوا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تصویروں سے یہ جو گندہ پانی ہے یہ بیمانیوں کو نیوتا دیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ایم سٹی چناؤں کو لے کر نیوز برڈ انڈیا کی ٹیم زمینی اس طرح پر نکلی ہے اور یہ جاننی کی کوشش کر رہی ہے کہ صاف صفائی کی استطیاں آخر کیسی بنی ہوئی ہیں اور لوگ اس سے کتنے ترست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری نظر پڑی اس کوڑے کے ڈھیر پر اور آپ کو یہ تصویریں دکھائیں گے تصویریں دیکھئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایم سٹی چناؤں ہونے والا ہے اور جو کوڑے کے ڈھیر جو گندگی کے امبار ہیں وہ زمینی اس طرح پر کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور جو فارشت جو ہر ایک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جن کو ٹکٹ ملایا بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور جو سٹنگ کاؤنسلر ہیں وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جو کوڑے کے امبار ہیں وہ درسل ہٹا دیے گئے ہیں لیکن تصویریں جیوکیتیوں لگتار بنی ہوئی ہیں اور لگتار یہ کوشش ہماری کی جا رہی ہے کہ جو ایم سٹی کا چناؤں ہے اس میں آپ کو حقیقت دکھائیں اور جو کوڑے کے ڈھیر اور جو گندگی کے امبار جو ہیں وہ لگتار جو بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر ہماری یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لگتار یہ کوشش کی جائے کہ آپ تک سچائی جو ہے وہ دکھائی جا سکے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کوڑے کے ڈھیر سے لوگوں کتی دکت ہے اور کتنی پریشانی ہونے والی ہوگی آگے آپ کو لے کر چلیں گے لوگوں ان کی رائے جو ہے وہ جانیں گے کہ آخر وہ کیا سوچتے ہیں اور اس سے گندگی کو لے کر یہ جو گندگی کے امباد اس دھراتل پر پڑے ہوئے ہیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں ان کی آخر کیا کچھ اس کو لے کر رائے بنی ہوئی ہے آئی آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں ایک اور ساتھی ہمیں ملیں ان سے جانیں گے کہ آخر ایم سیڈی چناؤں کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایسا میں پہلے آپ جانب اپنا نام بتائیے گا اور ایم سیڈی چناؤں کو لے کر اس بار آپ کیا سوچتے ہیں میرا نام سائل خان ہے اور میں ہی کر رہنے والا ہوں آپ سب سے پہلے ویدھائک ہو یا ایم ایلے ہو یا کیا نام کا جو کونسلر ہو ان سے اس حالی کیا جا گیا یہ کنج یہ کورڑا کچھتا ہے بدبو ہو رہی ہے اس میں کوئی اٹھا جائے میں پورے پورے دن لیوٹ نہیں ہاں لگاتا ہوں باتا دیتی ہے کوئی یہ سوال ان سے جا گے معلوم کیا موزیز سے معلوم کر رہے ہیں آمیشہ سے معلوم کر رہے ہیں کس سے معلوم کر رہے ہیں بڑا سوال یہاں پر لگتار یہ بنا ہوا ہے ایم سیڈی چناؤں دوہزار بائیس ہونے والا ہے جو بیسک مددے ہیں جو سادھاران مددے ہیں وہ جنتا کے کہہ رہیں گے نیوزورڈ انڈیا کی ٹیم یہ جاننے کے لیے نکلیے آپ کا مددہ یہ کولا جو ہے وہ رہنے والا ہے جو پردوشان ہو رہا ہے جس سے ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے وہ رہے گا سرکشہ رہے گا سڑک میں گندگی نہ ہو سیول لائن بہتر ہو مددے آخر جنتا کے کیا رہنے والے ایم سیڈی کا ساتھار پہلے مطلب یہ ہے دیکھو یہ دیکھو یہ گاڑ یا ہڈرین اور کلے چاہیے ایم سیڈی مطلب یہ ہوتا ہے ایم سیڈی کوئی کام یہ ناڑا دیکھو کتنا کچھ رہی سکندر یہ ایم سیڈی کام ہے یہ ہمارا کام ہے یہ کولا دیکھو کتنا دوز لڑتا ہوں کولا دیکھو یہاں میں ڈالو یہ سر سے پہلے دلی گرمینٹ کو وہ بناہتا ہے یہ کولے دان یہ سنجھو تا کرے کیوں نہیں کرتی جو مجھے جواب دینے جواب دینے آپ سے جاؤ لو کہیں ہاں دلی میں اگلا میں ستنجا کہیں نہیں بناوا ہے ہر کئی ستنجا ہے بات روم ہر کئی ہے پر ہم نے اپنے اگلا میں کہیں نہیں دیکھا بناوا نہ کوئی دھیانے نہ کسی طریقہ کچھ بھی نہیں کرتے کام لیکن جو پارٹیاں ہیں وہ لگتار بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے جو کولا ہے وہ صاف صفائی کر دی ہے جو صفائی ویوستہ ہے وہ دراصل بہتر ہوتی نظر آتی ہے مہلائیں بھی ہم آسا جڑنگی ان کا کیا مددہ ہوگا دراصل ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے دراصل ایک اور سوال آپ سے لیں گے کھوڑے کو لے کر سیاست لگتار ہوتی میں نظر آ رہی کیجری والوں بھارتی انتہ پارٹیوں کانگریز وہ لگتار کھوڑے کو لے کر کر رہا ہیں کیا بیتے پانس سال میں آپ کو لگا کہ ہاں واقعی بہتر ہوا یا جو اسططیا پہلے تھی دیکھئے جب سے آم آدمی پارٹی آئی ہے دیکھئے اس سے پہلے ہماری کانگریز گورنمنٹ تھی میں تیرہ سال سے دلی میں ہوں چودہ سال سے مگر جب میں یہاں 2018 میں آئی تو یہاں پہ یہ کھوڑے کا یہ حال نہیں تھا at that time کانگریز was in the power تو کانگریز was doing much better than the آم آدمی پارٹی ایک اور سوال میں آپ سے لوں گا مہلاؤں کو لے کر دسالہ مہلاؤں ہے کانون ویوستہ کا کیا ایک مدہ یہاں پر مہلاؤں کو لے کر ہو سکتا ہے یا جو جنرل مدے جو کیونکہ پارشدی کا یہ چناؤ ہو ہے کھوڑا اور ساف سفائی یہی مدہ یہاں پر رہ سکتا ہے نہیں دیکھئے کھوڑا تو بہت بڑا مدہ ہے اتنا بڑا آپ نے کھوڑے کامبار لگا رکھا ہے ہماری چھوٹے چھوٹے بچے سکول جاتے ہیں ان کی صحت کو لے کر اور آپ آگے بھی اندر جائیے شاہین باغ میں تو کوئی مطلب کھوڑا اٹھتا ہی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا most neglected area جو مہلاؤں ہیں ان کا بھی صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ کانون ویوستہ کا سوال تو بڑا ہے لیکن بڑا سوال لگتار یہ ہے جو کھوڑے کے ڈھیر ہیں وہ ایک بڑی سمسیہ درسل چنا ہونے والا ہے دراصل کن مددوں کو لے کر جو مہلائے ہیں وہ اپنے مت کا اس بار استعمال کرتی ہوئے نظر آئیں یہاں پر سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ اگر ہم پانچ منٹس کا ڈسٹنس سے بچے کے سکول ہمیں جیسے لگتا ایک جنگ لڑ کر جا رہے ہیں سارے سیور خراب کھوڑے ہر جگہ کھوڑا مطلب یہ ہمارے بچوں کے صحت کو ہمارے صحت کو مجھے تو لگتا ہے اور ہماری لائف اور بھی کم ہوتی جاتی ہے اگر آپ مطلب گھر سے باہر نکل جاؤ یہاں تک ایک سبزی لینے کے لیے آپ کو لگے گا کہ آپ کا مورال ڈاؤن ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گی کہ آپ دالی کیپٹل میں رہ رہے ہو یا کوئی گاؤں میں رہ رہے ہو بلکہ ہمارے گاؤں میں اس سے بہتر اور بہت اچھا انفورمنٹ ہم وہاں زیادہ انجوئے کرتے ہیں بٹ ایسا لگ صفائی کی جو جو پارٹیاں ہیں دراصل میں یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم نکلی ہے نیوز ورلڈ انڈیا کی دھراتل پر مہلا ہو بزرگ ہو بچے ہو ان کا آخر اس بار مددہ کیا رہے گا کودے کا ڈھیر جو ہے وہ ہمارا یہ مہلا سرکشا اور یہ ساف سفائی دیز آ در ٹو ایمپورٹنٹ ٹھنگز ہے نا دیکھئے جب تک ساف سفائی نہیں ہوگی ہماری سہت نہیں اچھی ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور دوسرا مہلا رات میں بھی سرکشت رہے ویسے ہمارے شاہین باگ میں بہت سرکشا سرکشا ہے اس کی کوئی دکت نہیں بس یہ سفائی میں نے آپ سے کہا کہ یہ آتے ہی نہیں ہے جب پیچھے بات کر رہا تھا تو وہاں پر سیور کا مددہ بھی بڑا مددہ جو ہے بتاتے ہوئے بڑی دو منٹ کے سکول لانے کے لیے بچوں کو ایسا لگتا بچے کہاں گر جائیں گے کوئی یہ نہیں کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جہاں پر سیور کی دکت نہ ہو بارش میں یہ حال ہوتا ہے ہمارا میں اندر یہاں مہلائے کہہ رہی ہے ایک سرکشہ ویوستہ جو ہے وہ بھی قائم ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے کیونکہ کھوڑے سے کافی زیادہ لوگوں کو دکت ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ ہر ایک پارٹی جو بھی یہاں پر جیتے یا جو اپنے پارشدوں کو اتار رہی ان سے سیدھے طور پر جو جنتا ہے وہ درخواست کر رہی ہے کہ اگر آپ نیوک توکر آتے ہیں تو سیدھے طور پر جو صفائی کی ویوستہ ہے وہ آپ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے ایم سی چناؤو کو آپ اگر مدنظر اپنے مدنظر کرتے ہوئے نظر آئیں دیکھیں ان تظویروں کو اور بہت پہچانی ان تظویروں کو اس سے کافی زیادہ دکتے لوگوں کو ہو رہی ہیں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ پبلک کو کرنا پڑ رہا ہے یہ شاہین باگ جو ہے آٹھ نمبر کی تظویر آپ کو دکھا رہے جہاں پر ایک بڑے پیوانے پر لگتار دعوے کیے جاتے ہیں جو کورے کے ڈھیر ہیں وہ اٹھا دیئے گئے ہیں اور جو بیماری کا نیوطہ دے رہے اور جو پریشانیوں کا لوگ سامنا کرتے ہیں اس سے کتنی پریشانیاں یہاں پر ہوتی نظر آ رہی ہیں اور اس وقت میں آپ بتاؤ اتنا یہاں پر بدبو کا ڈھیر ہے اور اتنی گندگی ہے کہ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یہاں کے آس پاس کے لوگ ہیں انہیں کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوگا وہ کتنی پریشانیوں میں جوچتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ایم سٹی چناؤ دوہزار بائیس کو لے کر دراصل لگتار یہ کوشش کی جا رہی ہے نیوز ور انڈیا کی طرف سے آپ چیزیں دکھائی جائیں جائیں جس کو لے کر چناؤ ہونے والا ہے اور جنتا کو بھی ہر ایک بات پتہ ہو اور اس بات کو لے کر ہماری ٹیم جو ہے وہ زمینی سر پر نکلی ہے یہ جاننے کے لے کر اور یہ پورا نالا آپ دیکھئے کس طرح سے جو گندگی سے پٹا پڑا ہے وہ ایک بڑے پیوانے پر لگتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو گائیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گندگی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی جان کو بھی کافی دکھتے ہو سکتی ہیں کیونکہ لگتار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو بچایا جا سکے اور ان کے لئے بھی کام کیا جا سکے لیکن آپ گائیو کی ستتی دیکھئے آپ لوگوں کے ستتی دیکھئے دونوں کی ستتی ایک سمان ہے اور ایک سمان جو ہیں وہ دونوں اس کوڑے بھری زندگی میں جینے کو دشبار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کیا MCD کے جب چناؤ ہوتے ہیں اس کے بعد جب نتیجے آتے ہیں کیا جنتہ کے لیے نیتہ کچھ کرتے ہیں جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کیا اس کا جو پھل ہے وہ جنتہ کو ملتے ہوگا نظر آتا ہے اور جنتہ کس بار اپنے مت کو لے کر اپنے مت کا استعمال کرتی ہے فلال کے لیے اتنا یہ آپ بنے رہے نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ